الحمد للہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر چودہ الملک يرسل الى یوسف بادشاہ بھیجتے ہیں دعوت یوسف علیہ السلام کو لیکن یہ سبق جو ہے یہ آپ خود کر کے لائیں گے اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ آپ کل خود سے لکھ لیں گے اس کا ترجمہ تو آج فلحل ہم سبق نمبر پندرہ پڑھیں گے وہ الفاظ بعد میں میں بھیج دیتا ہوں آج سبق نمبر پندرہ جو ہے وہ ہے یوسف یسالت تفتیش یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعنی تفتیش کرتے ہیں تفتیش کے معنی میں چھان بھی کرنا کسی معاملے میں یوسف علیہ السلام یعنی جو معاملہ تھا یوسف علیہ السلام کا تو اس بارے میں تفتیش کرتے ہیں یعنی اس کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر جیل میں ہے تو کس وجہ سے وہ جیل میں ڈالے گئے تھے اور وہ جو عورتوں کا معاملہ تھا وہ کیا تھا تو اس بارے میں یوسف علیہ السلام تفتیش چاہتے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ اور جب آیا قاسد رسول کہتا ہے قاسد کو پیغام لانے والا اور جب آیا قاسد الیوسف یوسف علیہ السلام کے پاس وقال اور کہا اس سے یعنی بادشاہ نے اب قاسد کس کے پاس بھیجا یوسف علیہ السلام کو کی اسے لے کر آؤ تو جب آیا قاسد یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا لہو اس سے ان الملکہ بے شک بادشاہ جو ہے یدعو کا وہ تمہیں دعوت دیتا ہے یعنی بلا رہا ہے وہ تمہیں طالب کر رہا ہے یدعو کا تمہیں بلا رہا ہے لیکن ما رضی یوسف یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے اینی خروجہ کہ وہ نکلتے من السجن جیل سے ہا کذا اس طرح سے یعنی یوسف علیہ السلام نے اس بات پر رضا مندی نہیں کی کہ وہ اس طرح سے جیل سے باہر نکلے قید خانے سے باہر نکلے اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے وَيَقُولُ النَّاسُ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے حَذَا يُوسف یہ وہی یوسف ہے حَذَا كَانَ اَمْسِ یہ کل تھا اَمْسِ کہتے ہیں يَسْتِرْدِي یعنی یہ کل تھا جیل میں اِنَّهُ خَانَ الْعَزِيز کیونکہ اس نے عزیز مصر کی خیانت کی یعنی اس کی بیگم اور اس کی زوجہ پر غلط نگاہ ڈالی یا غلط ارادہ کیا تو اس لئے یہ جیل میں تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس لئے انکار کیا کہ کل کو لوگ یہ باتیں نہ بنائیں کہ ایسا ایسا معاملہ تھا اس لئے انہوں نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا یوسف علیہ السلام نے اِنَّ يُوسفَ كَانَ كَبِيرًا النَّفْسِ یوسف علیہ السلام بڑے آدمی تھے ابیین والد کے حساب سے یعنی والد کے اعتبار سے یعنی ان کے والد جو تھے وہ بڑے معزز اور بڑے علم والے تھے تو انہی کے لحاظ سے وہ بھی یوسف علیہ السلام بھی کیا تھے بہت بڑے تھے اس حوالے سے اور اِنَّ يُوسفَ یوسف علیہ السلام بے شک کانَ كَبِيرًا الْعَقْلِ بہت عقل مند تھے ذکیئن ہوشیار یعنی ہوشیار تھے وہ کی کس طرح سے کیا کیا جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں تعویل الاحادیث باتوں کی تحت تک پہنچانا سکھایا تھا تو یوسف علیہ السلام بخوب ہی جانتے تھے کہ اگر میں ایسے ہی باہر نکل آیا تو پھر کل کو لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے تو اس لئے انہوں نے پہلے انکار کر دیا باہر نکلنے سے لَوْ كَانَ أَحَدُمْ مَكَانَ يُوسفَ لَوْ كَانَ اگر ہوتا کوئی مَكَانَ يُوسفَ یوسف علیہ السلام کی جگہ فِسْسِجْنِ جیل میں وَجَاءَ الرَّسُولُ اور آتا اس کے پاس قاسد بادشاہ کا رسول الملک بادشاہ کا قاسد وَقَالَ لَهُ اور اس سے کہتا رسول الملک یہ قاسد کیا کہتا اِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ کی تجھے بادشاہ نے بلایا ہے وَيَنتَظِرُكَ اور تیرا انتظار کر رہا ہے لَأَسْرَعَ حَازَ الرَّجُلُ تو وہ شخص کیا کرتا جلد باز جلدی نکلنے کی کوشش کرتا اَسْرَعَ يُوسفِرِو کے معنی تیز تیزی سے کوئی کام کرنا تو اَسْرَعَ حَازَ الرَّجُل الٰہ باب باب السجن تو وہ جلدی سے دوڑتا کہا باب السجن جیل کے دروازے کی طرف یعنی وہ پریشان ہو جاتا کہ یہ بھی ہے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے اور وہ میرا انتظار ہے ایسا بھی ہے کیا وَخَرَجَ اور وہ نکل جاتا لَأَسْرَعَ 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 لَمْ أَسْرَعَ جَلْدْبَازِ نَهِ کی وَلَأَكِنَّ يُوسُفَ اور لیکن یوسف علیہ السلام نے لم يستعجل جلدی نہیں کی استعجل کے معنی ممہ بھی استعجل کے معنی جلد بازی کرنا اور یوسری یعنی وہ جلدی سے انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا بلکی اس نے کہا لرسول الملک بادشاہ کے قاسد سے کیا کہا انا اریدو تفتیش میں چاہتا ہوں تفتیش تفتیش یعنی خوج چاہتا ہوں میں اس معاملے میں انا اریدو البحث میں چاہتا ہوں تلاش کرنا بحث 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 کے معنی میں تلاش کرنے تو انا اریدو البحث عن قضیت میں اپنے معاملے میں قضیت یعنی جس معاملے میں میں جیل میں ہوں جو میرا معاملہ ہے اس معاملے میں میں تفتیش چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی خوج ہونی چاہیے اس کی تلاش ہونی چاہیے کہ وہ معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں ہے وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسُفَ اور بادشاہ نے سآلہ کے معنی پوچھا پوچھا وَسَأَلَ الْمَلِكُ عَنْ يُوسفَ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی سب سے تفتیش کی جو بھی وہ عورتیں تھے عورتوں کا معاملہ تھا ان سے بھی بات کی اور اسی طرح سے جو بیوی تھی اس سے بھی بات کی تو انہوں نے جب اقرار کر دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام سچے تھے اور ہماری ہی گلتی تھی تو جا کے کیا ہوا تب بادشاہ کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے وَعَلِمَ الْمَلِكُ عَرْ جَانَا یوسف علیہ السلام نے وَعَلِمَ النَّاسُ عَرْ لَوْغُونَ بھی جَانَا اَنَّ يُوسفَ کی یوسف علیہ السلام بَرِیُن بَرِیُ الزِّمَّهَ یعنی ان کا کوئی قصور نہیں وہ بری ہے اس معاملے سے جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا وَخَرَجَ يُوسفُ بَرِیَن اور یوسف علیہ السلام بری ہو کر نکلے وَعَقْرَمَهُ الْمَلِكُ اور ان کا اکرام کیا بادشاہ نے اور ان کی عزت کی بادشاہ نے یعنی یہ تب ہی ممکن ہوا جب یوسف علیہ السلام نے پہلے اس معاملے کی چھانبین کرائی اگر یوسف علیہ السلام پہلے ہی نکل آتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ پھر کل باتیں بناتے کہ یہ وہ ہی شخص ہے جس نے کیا کی یوسف علیہ السلام جس نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ خیانت کی عزیز مصر کے ساتھ خیانت کی تو لیکن یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو بری کرانے کے لئے اس سارے معاملے کی کیا کی تفتیش کرائی تو یوسف یسألو تفتیش یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں تفتیش کے بارے میں اس معاملے کی تلاش کے بارے میں اس معاملے کی کھوج نکالنے کے لئے وَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ جَبْ آئے آیا قاسد الٰہ یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس وَقَالَ لَهُ اور کہا اس سے اِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ بے شک بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے مَا رَزِيَ يَوْسُف یوسف علیہ السلام نہیں راضی ہوئے اَنْيَ خُرُجَ نِكَلْنے پر یعنی وہ نکلتے مِنَ السِّجْنِ حَاقَزَ اس طرح سے جیل سے حَاقَزَ اس طرح سے جس طرح سے آیا تھا قَزَالِكَ تو حَاقَزَ بھی اس کے آس پاس معانے میں ہی ہے وَيَقُولُ النَّاسُ اور لوگ کہیں گے اگر میں اس طرح سے نکل گیا تو لوگ کیا کہیں گے حَازَ يُوسف یہ وہی يُوسف ہے حَازَ کَانَ عَمْسَ یہ کل تھا عَمْسَ یہ کل جیل میں تھا اِنَّهُ خَانَ الْعَزِز کیونکہ اس نے عزیز مصر کی خیانت کی تھی اِنَّ يُوسف کَانَ كَبِيرًا نَفْسِ عَبِيَّ اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بڑے تھے باپ کے اعتبار سے یعنی بڑے آدمی تھے باپ کی جانب سے یعنی وہ کوئی عام انسان نہیں تھے اِنَّ يُوسف کَانَ كَبِيرًا نَفْسِ عَبِيَّ اپنے خاندانی یا والد کے اعتبار سے وہ بڑے آدمی تھے اِنَّ يُوسف کَانَ كَبِيرًا نَفْسِ عَبِيَّ اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بڑے آدمی تھے بڑے عقل والے تھے ذکیئن ہوشیار بھی تھے عقل کے اعتبار سے وہ بڑے ہوشیار تھے لَوْ کَانَ أَحَدٌ مَكَانَ يُوسف لَوْ کے معنی اگر ہوتا ہے لَوْ کَانَ أَحَدٌ اگر ہوتا کوئی مکان یوسف علیہ السلام کی جگہ فسجنی جیل میں اور اس کے پاس آتا بادشاہ کا قاسد رسول الملکی بادشاہ کا قاسد یا بادشاہ کا پیغامد دینے والا وَقَالَ لَهُ اور اس سے کہتا وَقَالَ لَهُ رسول الملک اور اس سے کہتا یہ قاسد بادشاہ کا اِنَّ الْمَلِكَ يَدْعُوكَ کی تجھے بادشاہ نے بُلائی ہے وَيَنْتَظِرُوكَ اور وہ تیرا انتظار کر رہا ہے تو یہ خبر سن کر جلدی سے جیل کے دروازے کی طرف لَأَصْرَ حَاظَ الرَّجُلُ تو جلدی سے یہ آدمی الہ باب السجنی جیل کے دروازے کی طرف دوڑتا وَخَرَاجَ اور نِکَلْ آتا لَكِنَّ يُوْسُفَ لَكِنْ يُوْسُفَ علیہ السلام نے لم يُسْرِع جلدبازی نہیں کی اَصْرَ يُسْرِع لم يُسْرِع جلدبازی نہیں کی وَلَكِنَّ يُوْسُفَ اور يُوْسُفَ علیہ السلام نے لم يستعجل جلدبازی سے کام نہیں لیا بلکہ بلکہ انہوں نے کہا لِرَسُولِ الْمَلِكِ بادشاہ کے قاسد سے اَنَا أُرِيدُ تَفْتِيشَ میں چاہتا ہوں تفتیش یعنی خوج چاہتا ہوں خوج نکلنا اَنَا أُرِيدُ میں چاہتا ہوں البحث عن اس معاملے کی تلاش قضیتی یعنی جو میرا معاملہ تھا جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا وَسَأَلَ الْمَلِكُ اور بادشاہ نے پوچھا ان یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان عورتوں سے پوچھا باقی لوگوں سے بھی پوچھا جن کے ساتھ ان کا معاملہ تھا تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے معلوم کروایا تفتیش کی وَعَلِمَ الْمَلِكُ تو تب جا کے بادشاہ کو معلوم ہوا یعنی انہوں نے جانا اور وَعَلِمَ النَّاسُ اور لوگوں نے بھی جانا ان یوسف کی یوسف علیہ السلام بریون وہ بریو ذمہ ہے ان کی کوئی خطہ نہیں وَخَرَجَ یوسف بریون اور نکل آئی یوسف علیہ السلام بری ہو کے یعنی بلکل ان کا جو کریکٹر تھا وہ آسمان کی اوچائیو پر تھا کیونکہ ایک تو تو اتنے سال جیل میں مفسرین نے کہا کہ آٹھ ناؤ یا دس سال اس کے آس پاس وہ جیل میں رہے تو اتنی دیر بلا کسی قصور کے جب کوئی جیل میں رہے گا پھر اس کے بعد وہ بری ہو کر نکلے گا یعنی بلا کسی سب کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کوئی خطہ نہیں تھی پھر ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے تو سب کو یوسف علیہ السلام کے مقام کا پتا چل گیا وَخَرَجَ یوسف علیہ السلام بری ہو کر نکلے وَأَقْرَمَهُ الْمَلِكُ اور ان کا اکرام کیا بادشاہ نے اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر میں کس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہوتے تو وہ انشاءاللہ کل آئے گا وہ سبق السلام علیکم ورحمت